شہر بازار نے دوہزار بارہ میں شاندہ ریٹن دیا ہے ایسے میں ہر کوئی جانا چاہتا ہے کہ دوہزار تیرہ میں بازار کی دشاہ کیا ہوگی ایسے کون سے شہر ہیں یا سیکٹر ہوں گے جہاں پیسہ لگانا ہوگا آپ کے لئے فائدہ مند بازار کے دگج آخر کیا کہتے ہیں اس بارے میں شہر بازار کے دوہزار تیرہ کے آؤٹلک پر ہمارے ساتھ ہیں چار خاص دگج رامدیو اگرال صاحب، نیلیش شاہ، سنیل سنگانیہ اور وکرم کوٹک نیلیش بھائی آپ ڈیٹ مارکٹ پر بھی کافی گہری پکٹ رکھتے ہیں آپ جیساں امید کریں کہ ریٹ کٹس ہوں گے کیا آپ اس وقت بینک، اوٹو، ریل سٹریٹ یا انفراز جیسے شہر کر رہی دیں گے دوہزار تیرہ کے لیے I think 2013 میں آپ کو کچھ پیر سٹریٹیجی فالو کرنی پڑے گی so FMCG اور کنزیومر سٹیپل کی جگہ بھائی فارما کمپنیز کے سٹاک لیچیے ان سے آدھے ویلیویشن پر سیملیر بزنیس والے ملتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر بینکس اور پبلک سیکٹر بینکس ان کی ایفیشنسی جیادہ ہے، ان پی از کم ہے، ویلیویشن تھوڑے جیادہ ہے but وہ ڈسکلویزر بھی دیں گے آپ اور پھر بھی وہاں پہ ریٹن بنے گا تیسرا ایکسپورٹس ریلیٹیٹ سیکٹر ہوگا اور چوتھی ایسی انفرہ سٹرکٹر کمپنیز جس کے پروجیکٹ ایدر چالو ہو چکے ہیں یا بہت جلدی چالو ہونے والے ہیں اور جن کا ڈیٹ کم ہے so less indebted and about to start production انفرہ سٹرکٹر کمپنیز یہ تھیم دو اجا تیرہ میں چلے گی میرا ماننا ہے کہ FMCG یا IT will relatively underperform compared to the stocks which are beaten more so میرے ساتھ سے بینکنگ as a overall private as well as public sector banks or small private banks will do very well میرا خطہ میڈیا ایک سیکٹر ہے جو اتنا چلنے کے بعد بھی مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں سے بھی outperform کرے گا یہ جو ڈیجیٹیشن کی ویو ہے یہ شاید میڈیا کو نئے ہائیٹ پر لکے جائے گی اور تیسرا میرا ماننا ہے جو نیلیش نے بتایا اس سے تھوڑا سا ایڈ کروں گا کہ جو کمپنیوں نے capex کر لیا ہے جنہوں نے ڈیٹ لے لیا ہے جن کا ڈیجیٹیشن کم ہے اور اگر ایک 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 روائیوال ہاتا ہے اگر دو سال میں تو ان کے لئے ڈبل دلٹا ہوگا ان کی capacity ڈیجیٹیشن ہوگی جو سیمنٹ ہوا تھا چار سال پہ لے تو وہ ایک ڈیجیٹیٹا ہوگا جہاں پہ ان کی ڈیجیٹیشن لیول بڑھیں گے اور پلس وہ cash flow سے ڈیجیٹیٹ ریپے کریں گے تو ان کو زیادہ فائدہ ہوگا تھوڑا ایک اس میں ایک کانٹری ریو لینا پڑے گا ہمارا ماننا ہے کہ آئیٹی کین بھی ڈیٹ کانٹری ریو کیونکہ پوزیٹیو یا نیگیٹیو آج کے تاریخ میں شہر چلنی رہے ہیں لیکن آئیٹی ایک سیکٹر آپ دیکھو گے آج بھی پوزیٹیو والیوم گروت ہے ارننگ ٹراجیکٹری بہت سٹرونگ ہے کیونکہ روپی کا فائدہ ہو رہا ہے اور یہ ایک سیکٹر ہے جو اگر ہمارا ماننا ہے کہ اگر پوری دنیا سٹیبل رہے گی تو اس میں گروت آئے گی آئے گی ایک اور تھیم جو ہمیں بہت اچھے لگتی ہے وہ ایک کمپنیز جہاں ارپلیکیبل بزنس موڈل ہے آج کی تاریخ میں آپ دیکھو کافی کمپنیاں ایسی ہیں جس کو ویسی کمپنی کرنے کے لیے آپ کو یا تو بہت پیسہ چاہیے یا تو بہت ٹائم چاہیے تو اس میں میڈیا بھی آ جائے گی اس میں ایکسچینج بھی آ جائے گا اس میں کافی کمپنیاں آ جائے گی پچھے دس سال میں دو سے دوزہ بھارت تک ورس پورفارمنگ بینک listen to this ورس پورفارمنگ بینک has bitten the sensex اچھا اور جو بیس پورفارمنگ ہے وہ تو 50-55% کمپنیز multiple times so it's a it's a actually no brainer see ابھی تک میں سوچا تھا کہ اپنے پورفیلو میں 25% جیسا financials ہنا چاہیے اب اندیکس میں بھی 28% ہو گیا actually nifty is 28% financials میرے خیال سے one third of the portfolio blindly should be in financials wonderful so that is one strategy اچھا دوسرا کیا ہے اس کا اس کا reason کیا ہے economy has exploded from 1 trillion to 2 trillion okay there is no business in a predictable way which grows at about 15 to 18% شیر بازار 2013 میں کس دشاہ میں چلے گا کونسے سیکٹر اچھا پردشن کریں گے اور کہاں پیسے لگانے میں ریٹرن کئی گناہ ملے گا دیکھیں بازار کے چار دگجوں قصہ 2013 کا outlook آج شام ساتھ